فرینڈز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میک ویس ٹرل مونٹیرے کے ایک اور نیو فیچر پاسورٹس کے بارے میں جو کہ ایپل کا نیا پاسورٹ منیجر بیسٹ ایتھنٹیکیٹر اور مچ مچ مور ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ ایپل کے اس نئے پاسورٹ منیجر کو ہم میک ویس پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرو ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو ایمزیڈ لرننگ فرینڈز آج کی ہماری یہ ویڈیو میک ویس مونٹیرے سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں ہم آپ کو میک ویس ٹرل کے نیو فیچر کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں اور آج ہم میک ویس ٹرل کے جس نیو فیچر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پاسورٹس بیسیکلی پاسورٹس کا ڈیریکٹ تعلق ہمارے وی بروزر سے ہے کیونکہ جب بھی ہم آن لائن اپنے ویب بروزر میں کسی ویب سائٹ پہ اپنا یوزر نیم اور پاسورٹس سیف کرتے ہیں تو اس کی ساری انفرمیشن میک ویس کے پاسورٹس میں سیف ہو جاتی ہے ان فیکٹ میک ویس ٹرل سے پہلے یہ فیچر سفاری ویب بروزر کے پرفیرنسز کا حصہ تھا لیکن میک ویس ٹرل میں ایپل نے اسے مزید بہتر اور ری ڈیزائن کر کے میک کے سسٹم پرفیرنسز میں شفٹ کر دیا ہے تو چلیے اپنے سسٹم پرفیرنسز پر چلتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو اپنے لوگ ان پاسورٹ یا ٹچ آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی جیسے ہی پاسورٹس اوپن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کا یوزر انٹرفیس انتہائی سمپل اور کلین ہے یہاں اوپر آپ کو ایک سرچ بار نظر آئے گی جس سے آپ اپنے مختلف ویب سائٹس کے لیے سیف کی ہوئے پاسورٹس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے نیچے اگر آپ کے کسی ویب سائٹ کے پاسورٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو سیکیورٹی ریکمینڈیشن لکھا ہوا نظر آئے گا مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری اس ویب سائٹ کا پاسورٹ کمپرومائزڈ اور ری یوزڈ ہے اسی طرح تھوڑا نیچے جانے پر میری دوسری ویب سائٹ کے پاسورٹ کو یہ ری یوزڈ شو کر رہا ہے اگر میں مزید نیچے جاتا ہوں تو یہی سیکیورٹی ریکمینڈیشن میری کچھ ویب سائٹ کے پاسورٹس کو ایزی لی گیسٹ بھی شو کر رہا ہے یعنی کہ میکویس کے یہ سیکیورٹی ریکمینڈیشن پرفیکلی کام کر رہی ہے اگر میں اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرا یہ پاسورٹ ایک ڈیٹا لیک میں شو ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب میرا یہ ایکاؤنٹ ہائی رسک پہ ہے اور مجھے فوراً اس پاسورٹ کو چینج کر لینا چاہیے اس کے علاوہ یہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہی سیم پاسورٹ میں نے چار اور بھی مختلف ویب سائٹس پہ یوز کیا ہے جو کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر میرا یہ ایکاؤنٹ ہیک ہو گیا تو میرے یہ دیگر چار ایکاؤنٹس بھی ہیک ہو سکتے ہیں برحال آپ اس چینج پاسورٹ اون ویب سائٹ کے بٹن پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ جا کر اپنے پاسورٹ کو چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویب سائٹ پہ تو اپنے پاسورٹ کو چینج کر لیا ہے لیکن اپنے ویب بروزر میں اپنے نیو پاسورٹ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ اس ایڈیٹ بٹن پہ کلک کر کے اپنے پاسورٹ کی انفرمیشن کو یہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویب سائٹ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ اپنی ویب سائٹ سے سیٹ اپ کی کو حاصل کر کے اسے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد میک ویس کا پاسورٹ آپ کے لیے بیسٹ ایتھنٹیکیٹر کا کام بھی کرے گا اس کے علاوہ ضرورت پڑھنے پہ آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے ائر ڈراب کے ذریعے اپنے پاسورٹ کی انفرمیشن کو اپنی دیگر ایپل ڈیوائسز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے آپ اپنی کسی بھی ویب سائٹ کے لیے اپنی یوزر نیم اور پاسورٹ کو مینولی سیو کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے ویب براؤزر میں سیو کسی بھی ویب سائٹ کی یوزر نیم اور پاسورٹ کو ریموف کرنے کے لیے آپ اس مائننس آئیکن پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ پاسورٹ سے اپنے کسی بھی ایکاؤنٹ کی انفرمیشن کو ریموو کرتے ہیں تو وہ انفرمیشن آپ کے آئی کلاوڈ کیچن سے بھی ریموو ہو جائیں گی یعنی کہ اگر آپ ایک سے زیادہ اپل ڈیوائسز سیم اپل آئی ڈی سے یوز کر رہے ہیں تو آپ کے اس ریموو کیے ہوئے ایکاؤنٹ کی انفرمیشن آپ کی دیگر اپل ڈیوائسز سے بھی ریموو ہو جائیں گی اور یہ پروسس آپ انڈن بھی نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر آپ نے غلطی سے اپنے کسی ایکاؤنٹ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو آپ اس پلس آئیکن پر کلک کر کے اسے دوبارہ ایڈ ضرور کر سکتے ہیں اس بٹن پر کلک کر کے آپ کسی دوسرے پاسورڈ منیجر جس لائک ون پاسورڈ سے اپنے پاسورڈز کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے ان تمام پاسورڈز کو اپنے کسی دوسرے پاسورڈ منیجر میں ایکسپورڈ کر سکتے ہیں یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایکسپورڈ پاسورڈز پر کلک کرنے سے آپ کے تمام پاسورڈز سی ایس پی کی فارمیٹ میں آپ کے میٹ میں سیف ہو جاتے ہیں یہ سی ایس پی کی فائل بزاتے خود پاسورڈ پروٹیکٹ نہیں ہوتی اس لئے ایپل آپ کو یہاں پہ وان کرتا ہے کہ آپ اس فائل کو نہائیت سیف جگہ پہ رکھیں ورنہ آپ کے تمام ایکاؤنٹس کمپرومائز ہو جائیں گے تو فرنڈز امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ میں آپ سے ملوں گا بہت جلد میکویس سے ریلیٹڈ ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خوش رہیے اور ایمزیڈ لرننگ دیکھتے رہیے سے ملے چاہیتر لیے بہت شکریہ میں آپ کی طرح سے ملے کی دیکھنے ملے کی طرف ملے کی طرف ملے کی طرف ملے کی طرف